دوستو آج ہم ساردہ اللہ سپورٹل گولڈن ایم سی کیو کو پارٹ ٹو کرنے والے ہیں یہ کیوشن سب سے امپورٹن کیوشن ہے دوستو آپ کے لئے بھی کافی کمپیوزن پیدا کر دے گا کہ ابیگس وازدہ فیسٹ کیا تھا ابیگس پہلا کیوشن ہے کمپیوٹر کا جو کمپیوٹر پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں پہلا کیوشن ابیگس کا ہی ملتا ہے لیکن آپ اس کا انصر میں کافی برمیت ہونے والے ہیں جہاں سے سمجھئے اس کا انصر کیا ہو سکتا ہے الوکٹرونی کمپیوٹر یا میکنیکل کمپیوٹر کچھ ایک لوگ ہیں اس کو الوکٹرونی کمپیوٹر کریں گے کچھ ایک میکنیکل کمپیوٹر یہاں تک رکھیں گے تیسرا اپسن ہے کہ الوکٹرونی کلکولیٹر ہاں سر آپ صحیح سمجھے الوکٹرونی کلکولیٹر تو یہ والا تین نمر اس کا انصر سے ہی ہو گیا تب میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ میں کمپیوٹر پیدا کروں گا دوستو کہ الوکٹرونی کلکولیٹر ہے کلکولیٹر تو ہے یہ ابیکس ہے ایک پوائنٹ تو یہ لیکن یہ ابیکس سٹارٹنگ میں منکے تھے کہ ایک والے میں منکہ پوائے تو یہ مین پاور سے سلتا تو یہ میکنیکل کلکولیٹر ہے دوستو کافی سٹوڈنٹوں کو اس بارے میں کمپیوٹر رہتا ہے یہ کافی امپورٹنٹ کیسن ہے دوستو ابھی تک ایک 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 جام میں آیا ہے یہ کافی امپورٹنٹ کیسن ہے اس کو دیان سے سمجھئے تو اس کا فائنل آنسر تو رہے گا چیار نمر والا میکنیکل کلکولیٹر ہے تو اس کا میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ یہ مین پاور سے چلتا تو سٹارٹنگ میں الوکٹرونکس سمجھتا کوئی چیز نہیں تھی اور کلکولیٹر رہتا ہے اس کا کمپیوٹر تو رہے گا نہیں اس کا کلکولیٹر رہے گا تو میکنیکل کلکولیٹر رہے گا تو میری طرف سے کافی امپورٹنٹ کیسن ہے تو اگلی کیسن کی طرف بڑھتے ہیں دوستو آپ بتائیے کی پہلی بار پہلی بار وکسٹ کی گی انالائیٹیکل سنتیسیس فیسٹ پسکالی ورگیگن یوج نا انالائیٹیکل سنتیسیس فیسٹ میں سب سے پہلی کولن میں یوج کی گئی تھی انالائیٹیکل سنتیسیس یہ سکیم ہے نا فیسٹ والی وہ کولن میں کی گئی تھی یہ امپورٹنٹ لگا میرے کو اس لیے میں نے اس کیسن کو ڈال لیا اور سیکنڈ رہتا ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ والا کیسن آپ نے کو کمپیٹر میں ملے گا آپ کو ڈائریکٹ پوچھتا ہے نا کی میٹا ڈاٹا میں کتنے ایلیمنٹ ہوتے تو سب ہی کر دیتے ہیں کی پندرہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں لیکن ایسے کمپیوزن کے لیے ایسے بھی لکھ دیتا کئی بارے تب ہی میں نے یہ کیسن ٹھا ہے کی دہ سیمپل ڈبلین کور میٹا ڈاٹا ایلیمنٹ سیٹ تو اس کو ایسے لگتا یہ والا لیتا ہے اوپر والا دیتا ہے نہیں اپنے کو کی ڈی سی ایم ایسے تو یہ اپنے پھر کمپیوزن میں آ جاتے ہیں کیا چیز ہے اس کی فل فورم بھی کئی بار پوچھ لیتے ہیں دوستو تو دیان سے سمجھیں کی سیمپل ڈبلین کور میٹا ڈاٹا ایلیمنٹ سیٹ اور اس میں ہوں گے تو پندرہ یہ تو کمپرہ ملے لگن یہ اپس کیسن سے برمیت نہ ہو اس کے لیے میں نے ڈالا ہے اور یہ کیسن کپی بار آرہا ہے اس کے تین ہی کیسن منتے ہیں یہ نو والا کیسن ہے نا کی جنرل فائننس فائننسیل رول جو کہ انیس سو چورانمے میں بارت کے نیم کے اسے یہ کس کے تحت ہے انیس سو چورانمے نمبر رول ہے نا وہ فیزیکل ویریفکیسن اور پہ لائبریری بک کے لیے رہتا ہے جبکہ آپ کو ایک کیسن ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی پی آر دوزار سترہ میں ایکسیسن ریجیشٹر میں کتنے کولم ہوتے ہیں تو پندرہ ہوتے ہیں دوستو وہ بھی میں ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ پندرہ کولم ہے جی پ ایپ آر یا جنرل فائننسیل رول دوزار سترہ کے تحت اگلا کیسن دیکھیں دوستو یہ کیسن آپ آئی ایل ایل پوچھتے ہی آپ فل فورم کے روپ میں انٹیگیٹڈ لائبری لون کرتے ہیں سبھی لوگ ایسے کچھ دماغ میں ایسا چدر آئے کہ آئی ایل ایل کرتے ہی اور سٹارٹنگ کرتے ہی اور اس کام سر ایسی دے 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 تب ہی نو نے یہ فائدہ بھی اٹھا ہے سٹارٹنگ والا آپسن ہی نو نے یہ دیا انٹیگیٹڈ لائبری لون جبکہ اس کا رائٹ آئنسر ہے انٹر لائبری لون تو شانتی سے اگزام کیسن پیپر کو کریں دوستو اور اب اگلی کیسن کی طرف بڑھنے والے ہم اس والے میں نہیں ہے کچھ ہاں یہ دیکھیں دوستو میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آر ایس ایس سٹینڈ فورم تو پہلے میں نے وہاں پہ آپ سوچ رہے تھے کہ یہ بتایا نہیں تو میں اب یہاں پہ بتا رہا ہوں دوستو کی اس کا فل فورم رہتی ہے ریالی سمپل ایک سین دوستو سوری اس کی فل فورم رہتی ہے ریالی سمپل سینڈی کے سن ریالی سمپل ریالی سمپل سینڈی کے سن ریالی سمپل سینڈی کے سن یہ تین بار اس لئے بہت رہا ہوں کہ دوستو یہ میرے کو لگ رہی کہ اس بار یہ آنے والی ہے آر ایس ایس والی آر ایس ایس ٹین فورم ریالی یہ ایک اپسن میں میں نے ایسے بھی دیکھا ہے یہ ریالی کی جگہ اس کو ہی برمت کیا گیا ہے ریالٹی لکھ دیا کبھی کچھ لئے تو ریالی ہے یہ دوستو ہی تو کافی ایمپورٹینٹ رہتا ہے میرے پوئنٹ او پیو سے اس کو دیکھیں اب یہ والا کیسے سب سے گولڈن کیسے یہی رہتا ہے دوستو یہ میں نے ابھی لگا رکھا ہے یہ والا کی تیبل اوپ کنٹین سرویس کا ایک روپ ہے انگلیس میں بھی دیکھئے کی تیبل اوپ کنٹین سرویس اس کا آنسر رہتا ہے اس کا آنسر رہتا ہے اس کا آنسر رہتا ہے ہے کہ information communication والا یہ سبت دیکھ لیجی اب information communication یا اندی میں دیتا ہوں کہ گیانی لوگوں کے بیچ میں ہونے والا انوپچاری کے انوپچاری کے سیسوچنے کس نام سے جانا جاتا ہے تو انویجیول کولیج کے نام سے جانا جاتا ہے جو گیانی لوگ رہتے ہیں انوپچاری گروپ سے سیر کرتے رہتے ہیں انہیں انویجیول کولیج جکا گیا ہے یہ کافی امپورٹنٹ رہتا ہے کہ ہی ایروار کرسن آ رہا تھا دوستو ایک یہ پریباسہ کا سب سے امپورٹنٹ ہے پریباسہوں کے رخ میں ابھی یہ چذری ایمپورٹنٹ دوستو کہ کس نے کہا تھا کہ کچھ پسٹ کے سواد جاننے کے لیے کچھ پسٹ کے نگلنے کے لیے اور کچھ پسٹے چبانے کے لیے ہوتی ہیں تو یہ کپ ہی امپورٹنٹ کیسے نہیں اس کا رائٹ آنسو رہتا ہے دوستو فرانسیز بنکر نس کا رائٹ آنسو رہتا ہے دوستو اور ایک یہ آئیپر ٹیکس والا کافی ٹرنڈنگ میں کیسے سن چھتا رہا ہے کہ آئی پیٹ ٹیکس سبت کس نے دیا تھا تو تیڑ نیلسل دیئے آئی پیٹ ٹیکس آرہا ہے ٹیکس آرہا ہے تو تیڑ سے یاد رکھیں ٹیکس 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 ٹیک نیلسل اس کا رائٹ آنسل رہتا ہے وہ کی یونین سوچی یہ یونین لیسٹ ہوتی ہے وہ کس کا ریکارڈ ہوتی ہے تو پسٹ کالیوں کے کسی گروپ میں اپلوپ پتری کائیں ہوتی ہے یونین لیسٹ یونین لیسٹ کا نام رکھتے ہیں آپ پتری کائیں یاد رکھئے دوستو پتری کائیں پیروڈیکل پیروڈیکل یونین لیسٹ پیروڈیکل اس سے ہمیں یاد رہے گا آپ کو اور ایک یہ والا کمپیوچن مٹانے کے لئے میں بتا رہا ہوں یہ کیسے آئے گا ہے ویسے تو کہ ڈیسڈیسڈیس سے پہلے مدرد پسٹکوں کو سیسوا کال یا انگلیس میں کہتے ہیں انکیوبولا 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 کے بارے میں میں نے کیسے نیسلی منائے دوستو کافی بکس میں ہے نا پندرہ سو پچاس ایٹی لکھا ہوا ہے جبکہ اس کا آنڈ رائٹ آنسور پندرہ سو ایٹی ہے تو یہ کافی دیان رکھیں آپ دوستو آئے آپ سمجھ میں آ رہی ہوں گے میرے پوئنٹ تھانکیو دوستو